اسلام علیکم دوستو کیا حال چال امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا یہ گاڑی ہے بلکہ گاڑی نہیں ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا آپ الیکٹریشن ہیں ان کے لیے بھی اور جن کے پاس گاڑی ہیں جو ایسی کا کام کروانے جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں معلومات ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو گیج ہوتی ہے ریڈ کلر کیس کو بولتے ہیں ہائی پریشر گیج اس میں پانسو تک فگر ہوتے ہیں پانسو پی ایسی تک اس میں پریشر جا سکتا ہے پی ایسی کا مطلب ہوتا ہے پار سکوئر انچ یعنی کہ ایک انچ چاروں طرف سے گھمائیں مطلب ایک انچ لیفٹ ایک انچ رائٹ ایک اوپر نیچے یعنی کہ چکور بنائیں نا تو اس کے اوپر اگر آپ نے پانسو پریشر دیا وا تو ایک انچ کے خانے پہ پانسو پی ایسی کا پریشر بڑے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پی ایس آئی پریشر سکوئر انچ ٹھیک ہے اب فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں الیکٹریشن کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرا ایسی نہیں چل رہا ہے ایسی میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا وہ یہ والی گیج لگا کے اس کو دے گا پریشر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پریشر دیتا ہے مینیمم ڈھائی سو میکسیمم تین سو چار سو بھی دے دیتے ہیں تو ڈھائی سو اگر وہ پریشر دے گا تو آپ نے ایک تو جہاں پہ ڈھائی سو اس نے پریشر دیا ہے وہاں پہ سوئی کی فوٹو کلک کر لینے ہے کہ سوئی کدھر ہے اگر سوئی آپ کی دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد ڈاؤن ہوئی ہے ڈھائی سو پہ نہیں رہی نیچے آ گیا تو سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ لیکنگ ہے تو آپ اس کو بولیں کہ یار اس نے ابھی بھی لیکنگ ہے یہ لیکنگ کلیر کرو یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے ہوا نکل رہی ہے تو وہ پھر سے دوبارہ سے پریشر دے گا چیک کرے گا اور ایک اور بات جب گاڑی کا اسی کروائیں تو سارے رنگ بدلوائیں کوئی بھی رنگ نہ چھوڑیں اسے بولیں کہ سارے رنگ بدلو کوئی بھی رنگ رہنا نہیں چاہیے تو جو اسی کا مکانیکہ اس کو آپ نے بولنا ہے کہ ایک تو اس کے سارے رنگ چینج کریں جتنے بھی رنگ ہیں سارے کے سارے رنگ چینج کریں اور اس کے بعد اگر ٹیفلون ٹیپ والے جوائنٹ ہیں تو اس پہ ٹیفلون ٹیپ کریں مطلب اس میں آپ نے کنجوسی نہیں دکھانی اسے کہنا ہے کہ سارے رنگ بدل دو اور اگر فریزر آسانی سے باہر رہتا ہے فریزر نکال کے واش لازمی کروائیں کیونکہ فریزر پہ مٹی جمع ہوتی رہتی ہے مٹی جمع ہونے سے اس کا سارا فریزر کو وہ کھا جاتا ہے یہ دیکھیں نا ڈھائی سو دو سو ڈیٹھ سو یہ لکھا ہوتا ہے جیسی آپ پریشر دیں گے سوئی جائے گی اگر ڈھائی سو تک پریشر دیتا ہے تو آپ ریکارڈ کر لیں کہ ڈھائی سو تک اس نے پریشر دیا ہے اور اگر سوئی ڈاؤن ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے اگر سوئی ڈاؤن نہیں ہو رہی آدھا گھنٹا مطلب کم سے کم آدھا گھنٹا دینا چاہیے ویسے پتہ تو دس پندرہ منٹ میں ہی چل جاتا ہے لیکن اگر آدھا گھنٹا سوئی ڈاؤن نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ کا ایسی بالکل فیٹ ہے اور پھر بھی کہ پریشر بھی دیا تھا آدھا گھنٹا سوئی ڈاؤن نہیں ہوئی تھی پھر بھی گیس نکل گیا اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ دوسری گیج پہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ہائی پریشر والی گیج اور ابھی میں جو دوسری گیج لوں گا وہ ہوگی لو پریشر والی گیج یہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے وہ بلو کلر کی ہوتی ہے یہ ہے لو پریشر گیج اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سبز والا مائنس سیونٹی سکس لکھا ہے یہ ہے ویکم گیج یہ ویکیوم جب کرتے ہیں اندر سے ہوا نکالتے ہیں ساری باہر تو یہ سوئی نیچے کی طرف جاتی ہے اوپر کی طرف نہیں جاتی یہ نیچے کی طرف جاتی ہے تو اگر ویکیوم اچھا کیا ہوگا تو یہ سوئی نیچے کی طرف جائے گی اور اگر یہ نیچے کھڑی رہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے گاڑی اور اگر یہ دوبارہ زیرو پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی ویکیوم نے پکڑ رہی گاڑی میں یا لیکنگ ہے یا کمپریسر کی سی لیک ہے گاڑی کی ٹھیک ہے اگر آپ کی گاڑی آپ کا ویکیوم نہیں کھڑا کر رہی تو اس کا مطلب ہے گاڑی کی کمپریسر کی سی لیک ہے یا پھر جو ہائی پریشر والو ہے وہ کئی سے لیک ہے جو لیکوڈ سائیڈ کے اوپر ہائی پریشر والو لگا ہوتا ہے یہ میں الیکٹیشن بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں اور گاڑی والے بھائیوں کو ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اب اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی لیکنگ بھی ٹھیک ہے ویکم بھی ٹھیک ہے پھر آپ کی گاڑی کی لیکنگ شیکنگ ہر چیز کلیے رہے ٹھیک ہے پھر آپ گاڑی میں بیٹھیں آپ نے کمپریسر آن کی ہے گاڑی سٹارٹ کی ہے پہلے وہ جس کے لگوائے گا گیس کی تھوٹی سی گیس ڈالے گا پھر آپ نے ایسی آن کر دیا اگر چالیس سے اوپر سوئی جاتی ہے ایسی آن کر کے تو آپ کا کمپریسر فارغ ہے نیچے کی طرف آتی ہے تو کمپریسر ٹھیک ہے زیرو پہ آتی ہے تو انسپیکشن وال چوک ہے جس کو نہیں سمجھائی وہ ویڈیو دوبارہ سے سن لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ کمٹس سیکشن میں پوچھ لیں سبسکرائب لازمی کیا کرو یار